ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز مریضوں کے زندگیوں کے ساتھ آخر کار کھلوار کیوں کیا جا رہا ہے اس پر آج ہم اٹھا رہے ہیں آواز آپ بھی اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور ہریانہ کے آواز کے اس خاص کارکرم کے مادیم سے اپنی بات سرکار تک پرشاثن تک سرطہ تک پہنچا سکتے ہیں کہ آپ کے شیطر میں سواس ویوستہ کا کیا حال ہے جس سواس ویوستہ کو بہتر کرنے کی بار بار بات کی جاتی ہے پردیش کو سوست رکھنے کی بات کی جاتی ہے آخر اس کے لئے کام کتنا کیا جا رہا ہے سفید کوٹ میں کالی کرتود جو ہم نے آپ کو خبر دکھائی ہے جس میں مریضوں کی جان کے ساتھ ڈاکٹرز کھلوار کر رہے ہیں سفید کوٹ میں ڈاکٹرز کی کرتود شپی ہوئی ہے کس طریقے سے مریضوں کی جان کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے پردیش کے سب سے بڑے میڈیکل سنسطان کا حال بے حال ہے جہاں ہاتھ کے مریضوں سے منمانے کی جاتی ہے نیجی اسپطالوں میں جانے کو ان مریضوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے اور ہر مہینے سیکڑوں مریضوں کو باہر بھیجا جاتا ہے مریضوں نے اپنے آبیتی سنائے کہ آخر کس طریقے سے ان کے جان کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کیسے انہیں نیجی اسپطال میں جانے کو مجبور کر دیا جاتا ہے اور ایسے میں ہم سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیوں مریضوں کی زندگیوں سے کھلوار کیا جا رہا ہے اور اتنے بڑے اسپطال میں یہ گورک دھندہ کیسے چل رہا ہے آخر رہ تک پی جی آئی میں کتنے وقت سے یہ دھندہ چل رہا ہے یہ کام چل رہا ہے اور کیا ایسے ماملوں کا پہلے کھلاسہ کیوں نہیں ہو پاتا ہے اب تک اس طرف کیوں رہی کوئی دھیان دیا گیا تھا کیا ڈاکٹر سرکار کو چونہ لگا رہے ہیں اور چونہوٹی بھی دے رہے ہیں کہ اس طرح کا گورک دھندہ اتنے بڑے اسپطال میں چلتا رہے گا کیا پرشاہشن کچھ کی جانکاری نہیں تھی اور کیا آپ کے علاقے میں بھی ڈاکٹرز ایسا ہی کرتے ہیں سرکاری اسپطالوں میں کیا ڈاکٹرز اسی نیتی پر کام کرتے ہیں کہ مریضوں کو لوٹنے کے مقصد سے کام کیا جاتا ہے انہیں جبران نیجی اسپطال میں بھیجنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے اور ہارٹ کے مریضوں کے ساتھ منمانی کس طریقے سے رہ تک پی جی آئی میں کی جا رہی تھی وہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور لگاتار سواست کے ساتھ جو کھلوار کیا جا رہے ہیں لوگوں کے زندگیوں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے پرشاہشن کیوں نہیں کوئی دھیان دے رہا یہ بڑا سوال ہے نمبرز لگاتار آپ کے ٹی وی سکرین پر فلیش کی جا رہے ہیں ان نمبرز پر آپ فون کر سکتے ہیں ہریانہ کے آواز کے اس خاص کارکرم کے مادیم سے اپنی بات سرکار تک پہنچا سکتے ہیں نمبرز آپ کے ٹی وی سکرین پر فیش کی جا رہے ہیں ان نمبرز پر آپ فون کیجئے اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آخر آپ کے شطر میں کیا حال ہے سواست کا سرکاری اسپتالوں کا اور آخر کیوں مریضوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے اتنے بڑے اسپتال میں کیسے یہ گورک دھندا چل رہا تھا اور اب تک اس کی بھنا کیوں نہیں لگ پائی تھی آخر روتک بی جی آئی میں کتنے وقت سے یہ کام چل رہا ہے جس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا اور کیوں ایسے ماملوں کا پہلے کھلاسہ نہیں ہو پاتا ہے اب تک نہ جانے کتنے مریضوں نے اس طرح کی ویوہر کا نقصان اٹھایا ہوگا اس کی بھرپائی مریضوں کو کرنے پڑتی ہے اس کا خامیازہ مریضوں کو اٹھانا پڑتا ہے کیا آپ کے علاقے میں بھی ڈاکٹرز ایسا ہی کرتے ہیں کیا آپ کے علاقے میں جو اسپتال ہے وہاں بھی اس طرح کی ستیاں دیکھنے کو ملتی ہے ہریانہ کے آواز میں آپ بھی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں نمبرز آپ کے ٹی وی سکرینز پر فیش کے جا رہے ہیں ان نمبرز پر آپ ہمیں فون کریے ہریانہ کے آواز کے اس کارکرم کے مادیم سے آپ ہمیں اپنے شیطر کا حال بتا سکتے ہیں کیا آپ کے شیطر میں بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ مریضوں کے ساتھ ایسا ہی ویوہر کرتے ہیں مریضوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے اور کیا آپ کے شیطر میں بھی سفید کوٹ میں ڈاکٹروں کی کالی کرتوٹ شپی ہوئی ہے کیونکہ اسپطال ایک امید کے ساتھ کوئی بھی ناغلی پہنچتا ہے کوئی بھی عام آدمی پہنچتے ہیں سرکاری اسپطال میں کہ وہ اس کا صحیح علاج وہاں پر کرا پائے گا لیکن اگر تصویر کچھ ایسی ملے گی تو ظاہر سی بات ہے پرشاہشن پر سوال اٹھیں گے اور ایسے میں جب ڈاکٹرز کو بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے ڈاکٹرز لوگوں کی زندگیاں بچائیں گے لیکن اگر ڈاکٹرز ہی لوگوں کی زندگیوں کو لینے پر امادہ ہو جائیں گے تو پردیش کی سواس ویوستہ کیسے بہتر ہو پائے گی یہ بڑا سوال ہے اور وہ بھی تب جب ماملہ اتنے بڑے اسپطال کا ہو پردیش کے سب سے بڑے میڈیکل سنسان کا یہ حال ہے تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں باقی سرکاری اسپطالوں کا کیا حال ہوگا وہاں پر کس طریقے سے گورک دھندہ چل رہا ہوگا ہاتھ کے مریضوں کے ساتھ مرمانی کی جاتی تھی یہاں پر اور ایسے میں وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں نیجی اسپطال کی طرف رکھ کرنے پر تو آخر کیوں مریضوں کے ساتھ ایسا ویوہر کیا جا رہا تھا اور اگر کیا بھی جا رہا تھا تو اس طرف کیوں نہیں کوئی دھیان دیا گیا اور ایسے ڈاکٹرز پر آخر کب کاروائی کی جائے گی جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر فیش کے جا رہے ہیں ان نمبرز پر آپ فون کر سکتے ہیں اپنے شیطر کا حال بتا سکتے ہیں ہریانہ کی آواز اس خاص کارکرم کے مادیم سے آپ اپنے شیطر کا حال آپ اپنی پریشانیوں کو ساجہ کر سکتے ہیں پریشان تک سرکار تک پہنچا سکتے ہیں ہریانہ کی آواز کے مادیم سے آپ بھی اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں ان نمبرز پر آپ فون کریے اور اپنی رائے رکھئے آخر کیوں مریضوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے اور آخر اگر یہ کھلوار کیا بھی جا رہا تھا تو پریشان کا دھیان کہا تھا کیوں نہیں اس طرف کوئی کڑے ایکشن لیا گیا کوئی کڑا روک اختیار کیا گیا دیش کے سب سے بڑے میڈیکل سنسطان روتک پی جی آئی میں ہاتھ کے مریضوں کو نجی اسپتالوں میں جانے کو مجبور کر دیا گیا تو کیوں نہیں اس طرف کوئی سکتے ایکشن لیا گیا اور آپ کو بتا دیئے لگاتار ایسی کئی خبریں سواس سمبندی اور یہاں پر لاپرباہی بڑھتنے کے سامنے آتی ہیں لیکن یہ بڑا ماملہ ہے ڈاکٹرز کو بھگوان کے بعد انہیں درجہ دیا جاتا ہے بھگوان کا اگر وہی لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کریں گے تو ایسے میں پردیش کی جنتہ کہاں جائے گی کس سے شکایت کرے گی سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پردیش میں اتنے بڑے سطر پر سواست کے ساتھ لوگوں کی کھلوار کیا جا رہا تھا تو کیا پرشاسن کو اس کی بھنک تک نہیں لگی ہے کہ پرشاسن کو اس کی جانکاری نہیں تھی اور اگر تھی تو اب تک کاربائی کیوں نہیں کی گئی ہے یہ بڑا سوال ہے رہتک شہر میں تقریباً آدھا درجن ایسے نجی اسپتال ہے جہاں پر دل کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے اور جب بھی کسی مریض کو دل کا دورہ ہارٹ اٹیک کے سینے میں درد کی شکایت ہوتی ہے تو زیادہ تر کا علاج انہی اسپتالوں میں ہوتا ہے جو بھاری بھر کم فیس لیتے ہیں ایسے میں اگر لوگ رہتک پی جی آئی کی طرف فروق کریں گے تو کیوں نہیں وہاں پر انہیں بہتر علاج ملتا ہے کیوں نہیں انہاں پر آتیادھونک کیاب کیاتھ اور لیب موجود ہیں کیوں نہیں آتیادھونک سیواؤں کے ساتھ ان کا علاج کیا جاتا ہے اور کیوں انہیں نجی اسپتالوں کی طرف بھیج دیا جاتا ہے یہ بڑا سوال ہے اور سوال سواس ویبھاگ پر بھی ہے کہاں ان کا دھیان ہے کیوں نہیں مریضوں کے لیے بہتر سویدھائی اپلوبز کرائی جاتی ہیں اپلوبز کرائی جاتی ہیں ہے تب گھر کے سبھی لوگوں کا جانکاری ہوتی ہے تو یہ تو اب یہ سید اور بریک کے بعد ہریانہ کے آواز میں آپ سبھی کا ایک بار سواگت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں ہریانہ کے آواز میں کہ آخر کیوں ڈاکٹرز مریضوں کے زندگیوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں کیوں نہیں انہیں صحیح علاج دیا جاتا ہے کیوں انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ نجی اسپتال کی طرف رکھ کرے ایسا ہی معاملہ لگاتار کئی سامنے آ چکے ہیں لیکن اس بار جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ پردیش کے سب سے بڑے میڈیکل سنستان کا ہے جہاں پر تصویریں کچھ اور ہی دیکھنے کو ملتی ہیں لوگ امیدوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ وہاں پر انہیں صحیح علاج دیا جائے گا ساموشت ویوستہ وہاں پر ہوگی لیکن تصویر کچھ اور بیاء کرتی ہیں یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھگوان کا روپ نہیں بلکہ وہ دانف کا روپ لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو نجی اسپتال کی طرف رکھ کرنے کو مجبور کر دیتے ہیں جہاں پر انہیں زیادہ پیسہ دینے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اپنے منافعے کے لیے اپنے فائدے کے لیے یہ ڈاکٹرز ہیوان کا روپ لے لیتے ہیں اور ان مریضوں کو صحیح علاج نہیں دیا جاتا جس کے لیے سرکار انہیں پرتیبت کرتی ہے ایسے میں ہم سوال یہ پوچھ رہے کہ آخر کیوں دیش کی جرنتہ کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے کروشیتر سے رام ساشدیوہ ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں اپنی رائے رکھیں سر رام ساشدیوہ جی کیا آپ کو میری آواز مل پا رہی ہے نمسکار جی جی نمسکار سر اپنی رائے رکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھو کلپنا چاملہ ہو سکتا وہ ہے پہلے تو ڈاکٹر ملتے نہیں ہیں اگر ملتے ہیں تو کوئی یہی دوائی نہیں دیتے ڈاکٹروں کو ہم بھگوان کا روپ سمجھتے ہیں اور پہلے دکٹر سے ہی سب کچھ ہوئے مجبور ہو کر ہی آدمی ہسپیڈر جاتا ہے پہلے تو ڈاکٹر ملتے نہیں اگر ملتے ہیں تو وہ مطلب کہ دوائی بھی مطلب کہ ٹھیک دھنگ سنگی دیتے ہیں کوئی وہاں سے لے لے گیا وہاں سے لے لے گیا سرکاری ہسپیٹروں کا تو بہت ہی برا حال ہے ہر چیز کی کوئی گنجا ہے کوئی وہ ہوتی ہے آدمی مجبور ہو کر ہی وہ کرتا ہے لیکن اگر ڈاکٹر نہیں ملے گی تو اسپیٹر میں ہوگا مریض کا علاج کیسا ہوگا سب سے بڑی بات پر یہ ہے چاہتا ہوں کہ جانا تو جہان ہے اگر آدمی جو صحیح اراج ہو جائے صحیح ہو جائے تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے ہر میں بھی بتا تھا میرے بھی چھوٹھا سنا رہا ہے اوپر میرے بھی چھوٹھ لگی تھی چھوٹھ مطلب اڈیوں میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا میں پانچ چی دفار دکٹر پر گیا ہوں پیسے لے لے پیسے ایکسرے بھی کرایا وہ بھی کرایا پیسے اس کے اجب کے کہتے ہیں کہ سرکار پیسے نہیں لیتے ایکسرے کے پیسے بھی دیئے سب کچھ دیئے ہیں دو تین در پر خط ہو گئے ہیں لیکن بھی اگر مطلب اچھی اچھی ترہ دعائی نہ ملے یا وہ دکٹر نہیں نہ ملے گا تو ایناد کیسے کریں گے نمسکار جائن جائبار بہت شکریہ رام صاحب دیو جی تو دیکھئے تصویر کچھ ایسی ہے اور جو ہمارے ساتھ کالر بھی جڑ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی میں تو یہ کہنا چاہوں گا اس میں دیکھیں مجھے تو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ آیوشمان بھارت جو یوجنا ہے اس کو لے کر بھی اس میں کچھ گھپلے بازی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ جسے آیوشمان بھارت میں آپ علاج کے لئے گئے تو اگر آپ پرائیویٹ میں جاتے ہیں آپ کا کارٹ بنا ہوا ہے تو پانچ لاکھ کا علاج جو آپ کو ملے گا وہ سرکار دے گی اس سے کہیں نہ بھجتے ہوں اپنے پاس علاج نہ کرتے ہوں ان کا بھو کم ہوتا ہے اور دوسروں کے اوپر جو پرائیویٹ میں جب جاتے ہیں تو وہاں سرکاری پیسہ بھی ملتا ہے کیونکہ جتنے بھی جیسے آپ نیجی کمپنی ہو نیجی ہسپیٹل ہو ان کو جو فائدے پہنچائے جاتے ہیں یہ آگے چل کے جب لوگ سبھ چناؤ یا ویدھان سبھ ہوتے تو ایسی طرف سے چندے دیے جاتے ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے کہ لوٹ کر واپس سرکار کے پاس ہی آ جاتا ہے اور اس کا سارا فائدہ جو ہے پرائیویٹ کو جا رہا ہے تو مجھے تو اس کا کہیں نہ کہیں بہت گہرہ گنیکشن دیکھ رہا ہے بلکل بہت شکریہ وقت آور جی آپ نے اپنی رائے رکھے اور کہیں سکتے پیچھے سکتے نقصان ہو رہا ہے وہ آم جنت کا ہو رہا ہے انہیں نہیں سوویدھا مل پا رہی سرکار کے طرف سے سوویدھا مہیا کرائی جانے چاہیے وہ انہیں نہیں مل پا رہی ہے ویکی آدف جی بیوانی سے مہیا چارج جل گئے اپنی رائے رکھیں سر منتری کا علاج جو چھئی ڈھنچ یہ نہیں ہو پایا تو عام آدم کا علاج تو انپوشیبل ہے کوئی امید ہی نہیں کی جا سکتی اور یہ پرابیٹوں میں جو آئیس وان بھار کی اوز راگو کی ہے پینل کے اوپر لیے ہیں تو کہیں کہیں جو بجت جو ہوتا ہے ہلت دلی وں حال ہے جو پتھلی سرکاروں کی دین ہے تو پھر کیا حال ہوگا اس دیش کا میری حال میں تو جب تک یہ سنتوں کی صحیح تو ستا سنت جیسے موڈی جی ہے منہ لال جی خٹ رہے ہیں اور آدیت نا یوگی جی ہیں ان جیسے کہ ہاتھوں میں بار دور تب تک آئے رہے گی سب تک تو صدا رہو سکتا ہے ورنہ جو 80% جو بھرشتہ چاری ہیں اپنے پیٹ اور پیٹی بنے بلگے ہوتے نیتا یہ اپنا ایلال تو بیدیسوں میں کرواتے ہیں اپنے بچے کرواتے ہیں تو جنتا کو پانل پر بیدیسوں میں چون نہیں بیمار ہو جاتا ہے تو یا تو وہ ایلال نہیں کروا پاتا یا پھر وہ چار پائی پر دم تو دیتا ہے اور یہ اپنا بیدیسوں میں ایلال کروا کراتے ہیں بڑے ہوتلوں میں پارٹیاں منا کراتے ہیں ہمارے دیش کے نیتا ہوگا شویش بنکو میں جمع دن ہے ان کا حال ہے اور بیماری 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 شکریہ آپ نے اپنی رائے رکھی یعنی سب میں نقصان جو ہے وہ جنتا کا ہوتا ایسے میں ضرورت ہے کہ پرشاسن اس طرف دھیان دے سرکار اس طرف دھیان دے اور جنتا کے سواست کے ساتھ کم سے موسیقی موسیقی موسیقی